فصل المرکب الناقص على انحاء منها المرکب الاضافی کغلام زید ومنها المرکب التوصیفی کالرجل العالمی ومنها المرکب التقییدی کفداری وَهَا هُنَا قَدْ تَمَّ بَحْثُ الْأَلْفَاظِ وَالْآَنَ نُرْشِدُكَ إِلَى بَحْثِ الْمَعَانِ بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مرکب دو قسم پر ہے ایک مرکب تام ہے اور ایک مرکب ناقص ہے مرکب تام وہ ہے کہ جہاں جس پر بات پوری ہو جائے بھئی سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے کیا کہا جاتا ہے مرکب تام اور وہ مرکب جس میں بات پوری نہ ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں بھئی آج ہم مرکب ناقص کے بارے میں پڑھیں گے بھئی پہلے کتاب سے پہلے اس کی افخام اچھی طرح سمجھ لیں بھئی یاد رکھئے کہ مرکب ناقص جو ہے یعنی جہاں بات جس میں بات پوری نہیں ہوتی سننے والا منتظر رہتا ہے کہ کوئی اور لفظ آئے جس سے بات پوری ہو جائے تو یہ جو مرکب ناقص ہے یہ دو قسم پر ہے ایک مرکب تقییدی ہے اور ایک مرکب غیر تقییدی بھئی تقییدی یہ ابھی عبارت میں لفظ آیا بھئی تاہی خواف اور دو یا ہیں بھئی دو یا پہلی یا کے نیچے کسرا پڑھیں گے بھئی تقییدی تو مرکب ناقص کتنی قسم پر ہوا دو قسم پر ایک تقییدی اور ایک غیر تقییدی تقییدی بھئی قید سے ہے قید سے یعنی مرکب تقییدی وہ ہے جہاں پر دوسرا کلمہ پہلے کلمے کے لئے قید ہو گئی یعنی یوں کو کلمہ تو منطق کے اندر بھئی فیل کو کہتے ہیں تو منطق والا کلمہ میری مراد نہیں ہے لفظ بھئی دوسرا لفظ پہلے لفظ کے لئے کیا ہو مرکب ہے نا جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں تو یہاں پر دوسرا لفظ کیا ہوگا پہلے لفظ کے لئے قید ہوگا اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں بھئی دو قسمیں ایک مرکب اضافی اور ایک مرکب توصیفی مرکب اضافی جس میں پہلا جز مضاف ہوتا ہے اور دوسرا جز مضافن علیہ جیسے غلام زیدین کیا ترجمہ ہوگا زید کا غلام یہ ہے مرکب اضافی بھئی اب دیکھو اس میں بات پوری نہیں ہے یہ مرکب ناقص ہے میں نے آپ سے کہا زید کا غلام کیا آپ کو پوری بات سمجھ میں آگئی ہاں صرف زید کے غلام کا تصور تو آپ کے ذہن میں آیا لیکن بات پوری نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ آیا ہے یا چلا گیا ہے یا زندہ ہے یا مر گیا ہے کوئی آگے خبر اس میں نہیں آگے پوری بات پہی تو لہٰذا یہ مرکب ناقص ہوا اور پہلا جز مضاف ہے اور دوسرا جز مضافن علیہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مرکب اضافی مرکب اضافی اور مرکب ناقص کی دوسری قسم مرکب تقییدی مرکب تقییدی کی پھر دوسری قسم جو ہے یہ مرکب توصیفی کہلاتی ہے جس میں پہلا جز موصوف ہوتا ہے اور دوسرا جز صفت ہوتا ہے جیسے میں آپ سے مثلا کہتا ہوں رجلن شجاعن رجلن موصوف ہے اور شجاعن اس کی صفت ہے شجاعن کا کیا مانا؟ بہادر بھئی تو رجلن شجاعن کیا مانا ہوگا؟ بہادر آدمی یاد رکھئے عربی کے اندر صفت مؤخر ہوتی ہے جبکہ اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے دیکھو رجل کا کیا مانا تھا؟ آدمی یا مرد اور شجاعن کا کیا مانا ہے؟ بہادر تو عربی میں مرد کا لفظ مقدم ہے اور بہادر کا لفظ مؤخر ہے تو عربی میں صفت بعد میں آتی ہے جبکہ اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے موصوف بعد میں آتا ہے چنانچہ رجلن شجاعن کا ترجمہ آپ اردو میں کیا کرتے ہیں؟ بہادر آدمی دیکھو بہادر اس کو آپ نے مقدم کر دیا حالانکہ عربی میں بہادر کا لفظ مؤخر تھا بھئی شجاعن کا لفظ مؤخر تھا بات سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ مرقب توصیفی ہے پہلا جز موصوف ہوتا ہے اور دوسرا صفت ہوتا ہے صفت فا پر فتحہ پڑھیں بھئی سمجھ میں آیا؟ صفت کیونکہ اس کے آخر میں عربی میں گولتا آتی ہے صفت اور گولتا عربی میں جہاں بھی آ جائے اس کا ماقبل ہمیشہ آپ کو مفتوح ملے گا پورے کلام عرب کے اندر بھئی تو فا کو ساکن نہیں پڑھنا بلکہ اس پر فتحہ پڑھنا ہے تو میں نے تقسیم آپ کو بتلائی کہ مرقب ناقص دو قسم پر ہے ایک مرقب تقییدی اور ایک مرقب غیر تقییدی مرقب تقییدی جس کے اندر دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہو دوسرا لفظ پہلے لفظ کے لیے قید ہوتا ہے تقییدی ہے نا قید سے ہے دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہے غلام الزیدین اس کے اندر زید کا لفظ غلام کے لیے قید ہے مذاف مذافلے کے بغیر پورا نہیں اور اسی طرح مرقب توصیفی کے اندر بھی جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کے لیے قید ہوا کرتی ہے تو مرقب تقییدی دو قسم پر ہوا ایک مرقب اضافی اور دوسرا مرقب توصیفی یہ تو تھا مرقب تقییدی بھئی اور اس کی قسمیں جبکہ دوسری قسم کیا بتلائی مرقب غیر تقییدی جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہیں ہوتا یا دوسرا لفظ پہلے لفظ کے لیے قید نہیں ہوتا اور اس میں یاد رکھئے پہلا جز جو ہے وہ حرف ہوگا یعنی عداد ہوگا کیا ہوگا منطق میں حرف کو کیا کہتے ہیں کیا بتلایا تھا انہوں نے آپ کو عداد کہتے ہیں تو ایک جز اس کے اندر عداد ہوگا اور دوسرا جز اسم یا فیل ہوگا کیا ہوگا اسم یا فیل ہوگا یعنی یوں کو منطق کے الفاظ استعمال کریں پہلا جز عداد ہوگا اور دوسرا جز اسم ہوگا یا پہلا جز عداد ہوگا اور دوسرا جز کلیمہ ہوگا فیل کو کیا کہتے ہیں منطق میں کلمہ تو دوسرا جز کلمہ ہوگا بھئی مرقب غیر تقییدی کے اندر ایک جز کیا ہوا کرتا ہے عدات یعنی حرف اور دوسرا جز اسم ہوتا ہے یا کلمہ ہوتا ہے یعنی فیل بھئی مثلا بھئی میں آپ سے سامنے لفت بولتا ہوں فدار فدار دیکھئے یہ مرقب ہے اور اس کے اندر پہلا جز فی یہ کیا ہے عدات ہے یعنی حرف ہے اور دوسرا جز عدار یہ اسم ہے تو دیکھئے یہ لفظ مرقب ہے پہلا جز اس کا عدات ہے اور دوسرا جز اسم اور یہ مرقب کی کونسی قسم ہے مرقب ناقص ہے اور پھر مرقب ناقص کی کونسی قسم غیر تخییدی مرقب غیر تخییدی اسی طرح پہلا جز مثلا عدات ہوگا اور دوسرا جز کلمہ مثلا میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں قد قام زیدن قد قام زیدن تو اب یہاں پر دیکھئے قد تحقیق کے لئے آتا ہے تحقیق زید کھڑا ہے زید کھڑا ہوا تو قد قام زیدن پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ مرقب تام ہے کہ مرقب ناقص ہے قد قام زیدن تحقیق زید کھڑا ہے یہ مرقب بات پوری ہو رہی ہے شاباش یہ مرقب تام ہے اچھا اب ہم اس میں سے ایک جز لے لیتے ہیں مرقب ناقص بنا دیتے ہیں زید کو ذرا ختم کر دو اس جملے میں سے صرف قد قام کا لفت ہم نے پکڑ لیا اب یہ قد قامہ یہ مرقب تام ہے یا مرقب ناقص ہے اب مرقب ناقص ہے کیونکہ فائل ہے اور آپ نے اس کو فیل حال ختم کر دی اب فائل کے بغیر فیل پورا نہیں بھئی بات پوری نہیں تو قد قامہ یہ مرقب ناقص ہوا پھر اس کے اندر یہ مرقب تقییدی ہے کہ غیر تقییدی بھئی غیر تقییدی کیونکہ تقییدی کے اندر یا تو وہ مضا مضا فلے ہوتے ہیں یا موصوف صفت یہ نہ مضا مضا فلے ہیں آپس میں نہ موصوف صفت ہیں قد قامہ میں ایک عدات ہے یعنی حرف ہے اور دوسرا کلمہ یعنی فیل ہے تو اسے کیا کہیں گے مرقب غیر تقییدی بھئی تو فید دار بھی مثال ہوئی مرقب غیر تقییدی کی اور قد قامہ کس جملے میں سے قد قامہ زیدن میں سے یہ بھی کیا ہے مرقب غیر تقییدی ہے میں نے قد قامہ زیدن کا جملہ ذکر کیا پھر اس میں سے کہا یہ جو قد قامہ ہے صرف یہ مرقب ناقص ہے کیونکہ اگر قد قامہ کو اکیلا رکھیں زید کو اس کے ساتھ نہ مانا جائے تو پھر تو قامہ کے اندر ہوا ضمیر آ جائے گی تو پھر بھی یہ مرقب تام بن جائے گا بھئی کیا بن جائے گا مرقب تام بن جائے گا تو یہ وہ قد قامہ یہ وہ والا قامہ ہم نے منتخب کیا جس کے اندر ضمیر نہیں ہے اگر ضمیر آ جائے تو فیل ہوتا ہے مسند اور واگر ضمیر وہ فائل یعنی مسند علیہ اور ہم نے پڑھا تھا کہ مسند اور مسند علیہ دونوں پائے جائیں تو وہ مرقب تام ہوا کرتا ہے مرقب ناقص نہیں ہے تو ایسی مثال ہم نے منتخب کی جس کے اندر مسند تو ہے مسند علیہ نہیں قد قامہ یہاں قامہ مسند تو ہے لیکن وہ زیدن جو مسند علیہ تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا بات سب کو سمجھ میں آرہی ہے اچھی طرح تو معلوم ہوا بھئی مرقب ناقص کی کتنی قسمیں دو ایک مرقب تقییدی اور ایک مرقب غیر ازام پھر مرقب تقییدی کتنی قسم پر دو قسم پر ایک مرقب اضافی اور دوسرا مرقب توصیفی مرقب اضافی جس میں پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا مضافن علیہ اور مرقب توصیفی جس میں پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا جز صفت ہو گئی صفت اور مرقب غیر تقییدی کے اندر ایک جز عداد ہوتا ہے اور دوسرا جز قسم یا قسم یا قلمہ ہوتا ہے پہلا جز عداد ہو اور دوسرا جز اسم ہو اس کی مثال فددار اور یا اور بھی کوئی ایسی مثال بنا لیں مین المسجد تو مین عداد ہے اور المسجد اسم ہے اور دوسری مثال کہ پہلا جز حرف ہو یعنی کلمہ ہو اور دوسرا جز فیل ہو جیسے قد قام میں نے مثال ذکر کر دی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھئے اب کتاب پر بھئی فصل ای حاز فصل یہ فصل ہے المرکب ناقص على انحائن مرکب ناقص کئی قسم پر ہے انحا جمع نحون کی اور نحون کا ایک معنی قسم کے بھی ہیں بھئی مرکب ناقص کئی قسم پر ہے منحل مرکب الاضافی ان میں سے ایک مرکب اضافی ہے کا غلام زیدین جیسے غلام الزیدین ومنحل مرکب توصیف اور ان میں سے ایک مرکب توصیف ہے کا الرجل العالم جیسے الرجل العالم الرجل معصوف اور العالم صفت بھئی بھئی دیکھئی فیددار جو ہے فیددار اس کے اندر فیددار کو مرکب غیر تقییدی بنایا گیا ابھی میں نے تقسیم آپ کے سامنے کی فیددار کو کون سی قسم بنایا غیر تقییدی اور غلام زیدین اور رجل عالم اس کو کیا بنایا تقییدی بنایا بھئی قید ہے یہ جو مرکب تقییدی ہوتا ہے جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لئے قید ہوتا ہے اس میں دونوں جز جو ہوتے ہیں ان کا معنی تام ہوتا ہے بھئی یعنی وہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتے ہیں آپ آپ نے پڑا تھا یعنی مفرد تین قسم پر ہے اسم کلمہ اور عداد اگر اس مفرد جو ہے اس کا معنی یا تو مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا اگر مستقل ہے تو وہ اسم ہوگا یا فیل اور اگر مستقل نہیں تو وہ عداد ہوگا یعنی حرف بھئی کیونکہ حرف بھئی وہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی مین مین یہ ابتداء کا معنی عدا کرتا ہے لیکن جب تک اس کے ساتھ دوسرا لفظ نہ ملائیں اس وقت تک یہ ابتداء کا معنی عدا نہیں کرتا جب کہ ایک خود لفظ ابتداء ہے دیکھو مین کہا تو آپ کو ابتداء سمجھ میں نہیں لیکن جب میں مین المسجد کہوں گا تب آپ کو ابتداء سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی کام کی ابتداء مسجد سے ہو رہی ہے اور صرف لفظ ابتداء میں کہتا ہوں ایک لفظ بولا اور آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ ابتداء کا کیا معنی شروع کرنا تو مین ہے جب کہ ابتداء یہ اسم ہے یہ اکیلہ ہی کیا کر دیا ہے اپنے معنی پر پوری طرح دلالت کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب مفرد اپنے معنی پر مستقلا دلالت کر رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا اگر نہیں ملا تو اسم ہے اور اگر ملا ہوا ہو تو فیل یا کلمہ بھئی مناطقہ کہاں اسے کلمہ کہا جاتا ہے تو دیکھو اسم اور فیل یہ مستقلا اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی اور کلمے کو نہ جوڑیں پھر بھی یہ کیا کریں گے اپنے معنی پر پوری طرح دلالت کر دیں گے جبکہ حرف مستقلا دلالت نہیں کرتا یعنی اکیلا ہو تو اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا جب اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملے گا پھر یہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا تو یہاں پر بھی مرقب تقییدی اور غیر تقییدی کے اندر آپ دیکھ لیں مرقب غیر تقییدی کے اندر ایک جز حرف ہے یعنی کلمہ ہے وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا اور دوسرا جز اسم ہوگا یا کلمہ ہوگا اور اسم اور کلمہ کیا کرتے ہیں اپنے معنی پر مستقلا دلالت کرتے ہیں بات سمجھ بھی آرہی ہے کہ مشکل ہوگئی مرقب غیر تقییدی کے اندر بتلایا نا ایک جز کیا ہوگا ادا یعنی ایک جز ایسا ہے جو مستقلا اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا اور دوسرا جز وہ اسم ہوگا یا کلمہ ہوگا اور اسم اور کلمہ تو اپنے معنی پر مستقلا دلالت کرتے پوری طرح دلالت کرتے تو مرقب غیر تقییدی کے اندر ایک جز جو ہے وہ پوری طرح اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا اور ایک جز اپنے معنی پر پوری طرح دلالت کرتا ہے جبکہ مرقب تقییدی کے اندر دونوں جز اسم ہوں گے اپنے معنی پر مستقلا دلالت کر رہے اور دوسرا جز بھی تام وہ اپنے معنی پر مستقلا دلالت کرے گا غلام زیدین دیکھو غلام میں کہوں آپ کو غلام کا معنی سمجھ میں آگیا یا نہیں آیا زید کہتا ہوں زید کا بھی معنی آپ کو سمجھ میں آگیا اسی تو یہاں دونوں جز جو ہوتے ہیں وہ اپنے معنی پر پوری دلالت کرتے ہیں بھئی فرق سمجھ میں آیا دونوں کے اندر بھئی اچھا بھئی دیکھیں اب کتاب پر بھئی تو کیا کہتے ہیں المرقب الناقص على انحائن مرقب ناقص کئی قسم پر ہے من حال مرقب ال اضافی ایک ان میں سے مرقب اضافی ہے غلام زید ومن حال مرقب توصیف اور ان میں سے ایک مرقب توصیف ہے رجل العالم عالم مرد یہ کس کے قسم میں ہوئی مرقب ناقص اور مرقب ناقص کی پھر آگے تقسیم میں نے کی تھی مرقب تقییدی اور غیر تو یہ کس کے قسم میں ہوئی مرقب تقییدی کی آگے مصنی فرماتے ہیں ومن حل مرقب تقییدی اور مرقب ناقص میں سے کیا ہے اور اس کی مثال آگے دے رہے ہیں کافی دار جیسے کہ فدار بھئی فدار مرقب تقییدی کی قسم ہے غیر تقییدی کی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ مرقب غیر تقییدی کی قسم ہے غلام زیدن اور الرجل العالم یہ کس کی قسم مرقب تقییدی اور فدار یہ کس کی قسم یہ غیر تقییدی کی لیکن کتاب نے کیا لکھا ہے مرقب تقییدی یہ معلوم ہوا بھئی کسی لکھنے والے سے یہاں الغیر کا لفظ رہ گیا بھئی پرانے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور تو کسی کاتب نے اس کو نقل کیا اور پھر اس نسخے کے اندر اس سے کہیں غلطی سے الغیر کا لفظ رہ گیا اور یہ نسخے اسی طرح چلے آئے بھئی الغیر کا لفظ یا خود مصنف ہی سے لکھتے ہوئے کہیں یہاں کتابت کی غلطی ہوئی اور الغیر کا لفظ رہ گیا تو پھر اسی طرح نقل ہوتا چلا آیا یہ بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں التقییدی سے پہلے کیا لفظ ہونا چاہئے الغیر بھئی وَمِنْحَ الْمُرَكَبُ الْغَيْرُ التقییدی یہ یوں ہونی چاہئے عبارت بھئی اور مرکبِ ناقص کی اقسام مس میں سے ایک مرکبِ غیرِ تقییدی ہے جیسے کہ فِدْدَار وَحَا هُنَا اور یہاں پر قَدْ تَمَّ بَحْثُ الْأَلْفَاظِ تَحْرِد پوری ہو گئی الفاظ کی بحث مصنف فرمارے ہیں بھئی ہم نے بتلایا تھا کہ منطقی کا اصل کام تو ہے معانی سے بحث کرنا لیکن مجبوری کی پیش مجبوری کی وجہ سے الفاظ کی بحث بھی شروع میں ذکر کرنا پڑتی ہے کیونکہ بات کو سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ پر موقوف ہوتا ہے اس لیے مناتقہ اپنی کتابوں کے شروع میں الفاظ کے بھی کچھ بحث کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے پھر دلالت کا معنی بتایا دلالت کی قسمیں بتائیں پھر بتایا کبھی لفظ مفرد ہوگا کبھی مرکب ہوگا پھر مفرد جو ہے کبھی کلمہ ہوگا کبھی اسم ہوگا کبھی عداد ہوگا پھر کبھی متحد المعنی ہوگا کبھی متقصر المعنی ہوگا وہ قسمیں بتائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ مرکب ناقص ہوگا کبھی مرکب تام ہوگا یہ ساری تفصیلات بھئی یہ بحث کس کی چل رہی تھی الفاظ کی حالانکہ منطقی کے کام الفاظ سے بحث کرنا نہیں وہ تو کس سے بحث کرتا ہے معنی لیکن چونکہ بات کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہوتا اس لئے وہ مجبورا اپنے کتابوں کے شروع میں الفاظ کے کچھ بحث کرتے ہیں تو یہی بات بیان کر رہے ہیں وَحَا هُنَا قَدْ تَمَّ بَحثُ الْأَلْفَاظِ اور یہاں پر تحقیق پوری ہوگئی الفاظ کی بحث بھئی وَالْآَنَ اور اب نُرْشِدُ کا ہم آپ کی رہنمائی کریں گے الى بحث المعانی معانی کی بحث کی طرف مصنف کیا فرما رہے ہیں الفاظ کی بحث پوری ہو گئی اب ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں معانی کی بحث کی طرف اب معانی کی بات شروع ہونے لگی ہے یعنی اب منطق شروع ہونے لگی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب معانی کی بحث آگے دیکھئے فاصل المفہوم ای ما حفل پی الزہن قسمان احدهما جزئی والثانی کلی المفہوم ای ما حفل پی الزہن مفہوم یعنی کہ وہ چیز جو حاصل ہو ذہن میں بھئی مفہوم اور اسی کو مدلول بھی کہتے ہیں یعنی کسی وہ بات جو ذہن میں آئے بھئی دیکھئے مثلا میں نے آپ کے سامنے کہا گلاد دیکھو آپ کے ذہن میں ایک چیز کی صورت آگئی جس کے اندر پانی کیا جاتا ہے تو یہ لفظ گلاد کا مفہوم ہے یہ کیا ہے یہ جو آپ کے ذہن میں آیا یہ کیا ہے لفظ گلاد کا مفہوم تو ذہن میں کوئی بھی لفظ بولیں اور اس کا جو معنی ذہن میں سمجھ میں آئے اسے کیا کہا جاتا ہے مفہوم کہا جاتا ہے اور مدلول بھی اس لفظ نے اس پر دلالت کی ہے تو مفہوم کسے کہتے ہیں محفل فز ذہنی وہ چیز جو ذہن میں حاصل ہو ذہن میں آئے کہتے ہیں المفہوم مفہوم اے محفل فز ذہنی یعنی وہ چیز جو ذہن میں حاصل ہو قسمانی وہ دو قسم پر ہے مفہوم کی دو قسم ہیں ایک جز اور ایک کل بات پہلے بھی گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ جز کسے کہتے ہیں جس میں شرکت نہ ہو سکے جو ایک متعین فرد پر صادق آئے اور قل جس میں شرکت ہو سکے اور جو کسیرین پر صادق آئے مثلا میں نے آپ کے سامنے کہا زید جزی ہے یا قل ہے جزی ہے شاباش اور میں آپ کے سامنے کہتا ہوں مثلا انسان انسان جزی ہے یا کل یہ کل یہ کسیرین پر صادق آتا ہے زید وہ بھی انسان ہے بکر وہ بھی انسان ہے عمر بھی انسان ہے خالد بھی انسان تو اس کے تو کروڑوں عربوں افراد ہیں تو انسان ایسا انسان جو ہے اس کا مفہوم کسیرین پر صادق آتا ہے تو اسے کیا کہیں گے کل کہیں گے اور اگر وہ مفہوم جو ہے وہ کسیری مفہوم کی بات چل رہی ہے نا مفہوم کی تقسیم کی ایک مفہوم کل ہوتا ہے اور ایک مفہوم جو ذہن میں آئے تو کسی لفظ کا وہ مفہوم کسیرین پر صادق آئے اس میں شرکت ہو سکے اسے کلی کہتے ہیں اور وہ مفہوم جو کسیرین پر صادق نہ آئے بلکہ کسی متعین فرد پر صادق آئے اسے جزی کہتے ہیں میں نے زید کہا بھئی زید آپ کے ذہن میں فوراں کس کا تصور آگیا ذات زید کا تصور آگیا اور اس میں شرکت نہیں ہو سکتی اس مفہوم کے اندر شرکت آپ کا ذہن آپ کو بتلاتا ہے کہ زید ایک متعین ذات کا نام ہے کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریع نہیں تو مفہوم بعد مفہوم کی چل رہی ہے معانی کی معنی کے اس مفہوم کے اندر وہ اگر کسیرین پر صادق کسیرین پر صادق نہ آئے ایک متعین فرد پر صادق آئے اور عاقل اس میں کسرت کو جائز قرار نہ دے کہ یہاں کسرت ہوئی نہیں سکتی یہ لفظ کسیرین پر صادق آ ہی نہیں سکتا تو اسے کیا کہیں جوزی کہیں گے جوزی کہیں گے مثلا دیکھئے کلی اور جوزی سورج بھئی سورج کسے کہتے ہیں سورج کہتے ہی آپ کے ذہن میں ایک مفہوم ذہن میں آیا اس کا بھئی کیا مفہوم وہ آسمان پر گول چمکدار جسم ہے جو روشنی پھیلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں سورج کہتے ہیں اب یہ جو آپ کے ذہن میں اس کا معنی آیا آسمان پر چمکنے والا گول جسم آسمان پر چمکنے والا اس مفہوم پر آپ نظر کریں ذرا یہ کسیرین پر صادق آ سکتا ہے اس وقت تو ایک ہی سورج ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اور بھی اس طرح کا ہو اسے بھی آپ کیا کہیں گے گول ہو آسمان پر اور چمکدار ہو اسے بھی آپ کیا کہیں گے سورج کہیں گے کیونکہ معنی آپ نے کیا کیا سورج کا مفہوم کیا ہے آسمان پر چمکنے والا جسم کیا لے کا تو اب جو بھی آسمان پر چمکنے والا اس طرح کا جسم ہوگا اسے کیا کہیں گے سورج کہیں گے سورج کہیں گے تو دیکھو اس کے مفہوم میں کیا ہے عموم ہے اس میں شرکت ہو سکتی ہے فرض کرو فرض کرو ایک صوبہ آپ کا ساتھی اٹھتا ہے فرض کرو دیکھتا ہے مشک کی طرف سے دو چمکتے ہوئے جسم طلوع ہوئے ہیں وہ فورا آپ کے پاس آ کر کیا کہے گا دو سورج نکلے ہیں آج تو دیکھو دوسرے کو اس نے کیا کہہ دیا سورج کہہ دیا معلوم ہوا سورج کے معنی میں آپ کی عقل بھی کہتی ہے کیا ہو سکتی ہے شرکت اسی طرح چاند ہے وہ رات کو چمکنے والا جسم ہے اگر فرض کرو کسی دو چاند نکل آئے تو آپ پہ ساتھی دوڑا دوڑا آپ کے پاس آئے گا دوسرے کو بھی اس نے کیا کہا چاند معلوم ہوا چاند کے مفہوم میں آپ کے عقل بھی کہتی ہے کہ شرکت ہو سکتی ہے جتنے بھی جیسے ہوں گے سب ہم کیا کہیں گے چاند چاہے ہے اس وقت ایک آپ نے افراد کو نہیں دیکھنا کلی کے اندر افراد کو نہیں دیکھا جاتا کلی کے صرف بات کس کی چل رہی ہے تقسیم مفہوم کی ہو رہی ہے مفہوم کے اعتبار سے اس میں شرکت ہو سکتی ہے یا شرکت نہیں ہو سکتی مفہوم پر نظر رکھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں ایک اور فرض کرو صورت آپ کے ایک ساتھی کا نام زید ہے زید ہے زید آپ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک ایک اور آدمی آیا بالکل زید کی شکل و صورت ہے زید جیسے کپڑے لپاس وغیرہ پہنے ہوئے ہیں قد وغیرہ ہر چیز اسی کی طرح ہے تو آپ کیا کہیں گے دو زید آگے یا زید کا کوئی ہمشکل آگیا آپ اس دوسرے کو زید کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ کیا کہیں گے دوسرے جب بتائیں گے کہ میرے ساتھ زید کھڑا تھا آج اس کا بالکل ایک ہمشکل آگیا یہ نہیں کہیں گے آج دو زید آگئے تھے سورت سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ آپ کے عقل آپ کو بتلاتی ہے کہ زید تو اسی ایک متعین فرد کا نام ہے بالکل اس جیسی شکل و سورت والا بھی کوئی اور آ جائے اس کو ہم زید نہیں کہیں گے وہ زید کا جڑوا بھائی تو ہو سکتا ہے لیکن زید نہیں ہو سکتا بھائی تو آپ کی عقل آپ کو بتلاتی ہے کہ جوزی کے مفہوم میں شرکت نہیں ہو سکتی جبکہ کلی کے مفہوم میں شرکت ہو سکتی ہے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی تو یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ افراد کلی کسیرین پر صادق آسکتی ہے کلی کے آپ نے افراد کو نہیں دیکھنا افراد فرد خارج میں ایک ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر مفہوم میں شرکت ہو سکتی ہے ہم اسے کیا کہیں گے کلی جیسے سورج سورج کا ایک ہی فرد ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے اس کا جو معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے اس میں شرکت ہو سکتی ہے چاند اب ایک ہی جسم ہے لیکن اس میں چونکہ شرکت ہو سکتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے کلی کہیں گے سورج سمجھ میں آگئی اچھی طرح سب کو تو کہتے ہیں المفہوم آئی ما حصل اپی ذہن قسمانی مفہوم یعنی کہ وہ چیز جو ذہن میں حاصل ہو قسمانی وہ دو قسم پر ہے احد ہما جزئین ایک میں سے جزئی ہے و ثانی کلی اور دوسری کلی ہے بھئی کلی چلیے بس کریں بس بہت اللہ علم بحقیقت ال کلام